ناظرین حیدر آباد نگر نگم کے فائنل نتیجے ہمارے سامنے آگئے ٹی آر ایس کو دوہزار سولہ میں نینانوے سیٹیں ملی تھی اس بار اس پارٹی کو ساٹھ سیٹیں ملی ہے مجلس اتحاد المسلمین کو دوہزار سولہ میں چوالیس سیٹیں ملی تھی اس بار اس پارٹی کو چوالیس سیٹیں ملی ہے بی جے پی کو دوہزار سولہ میں صرف چار سیٹیں ملی تھی لیکن اس بار بی جے پی کو چوالیس سیٹیں ملی ہے جو اس پارٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے اور رہ گئی کنگریس کنگریس کے پاس دوہزار سولہ میں صرف دو سیٹیں اس بار بھی صرف دو سیٹیں ناظرین اس بات پر غور کرو کہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو بی جے پی کے بی ٹیم کہتے آ رہے ہیں بیہار انتخاب الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد لیکن ہم غور کریں گے تو اوٹ کارٹنے والا پارٹی وہ کنگریس ہی ہے کیونکہ جب اس پارٹی کو معلوم ہے کہ ہم سب سیٹوں میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے تو ایک سو پچاس سیٹوں میں اپنی امیدوار خڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے آخر کارٹنگریس کو صرف دو سیٹیں ہی ملی اور ٹیاریس کو چالیس سیٹوں کا نقصان گرداش کرنا پڑا اگر مجلس اتحاد المسلمین ایک سو پچاس سیٹوں میں اپنی امیدوار خڑا کرتے تو کچھ لوگ یہی کہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہم ہار گئے لیکن بات یہ نہیں ہے بات ہے کنگریس کی قیادت کی کنگریس کی قیادت آج کال بہت ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے ان کو اپنی قیادت مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے میدان کو مضبوط کرنا چاہیے ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب و لائک و شیئر کریں تاکہ ہم حق کی آواز بند کریں